کیا خواتین کھیل میں حصہ لے سکتی ہیں؟ کھیلوں کے لیے کیا شرح حکم ہوگا اور پھر کن شرائط پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شریعت متحارہ تفریح تباہ سے منع نہیں فرماتی لیکن ابھی جیسے کہ دوسرے سوال میں گزرا کہ خواتین کو تبلیغ دین کی اجازت بھی ضرورت کے تحت دی گئی ہے اور کھیل کود میں اس طرح کی کوئی ضرورت متحقق نہیں لہٰذا خواتین کا اس طرح باقاعدہ کھیل میں حصہ لینا کہ وہ ٹیم میں جائیں اور پھر ان کے میچ وغیرہ ہو یا گیم ہو اس کو دیکھا جا رہا ہو تو اس طرح تو اجازت نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کھیلنا چاہ رہی ہے تو اس کے اندر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہوگی کہ جو خواتین ہیں ان کا مقابلہ خواتین سے ہو اور انہیں دیکھنے والی بھی خواتین ہو اور وہ جو گیم ہے وہ اوپن لی نہ ہو یعنی کسی جگہ پہ ہو اور جہاں یعنی اس کی کوریج وغیرہ نہ ہو رہی ہو خواتین کا لباس ایسا ہو جس میں ستر کی ریایت ہوتی ہو اور خواتین اس طرح کے گیم کھیلے جو ہلکے بھلکے ہوں جس سے ان کا جو نسوانی وقار ہے وہ بھی برقرار ہے تو پھر انہیں اجازت ہوگی اور اگر اس کے علاوہ تو پھر منع ہی ہوگا لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا جیسے آج کل گیمز ہوتے ہیں تو بہتر یہ یہ کہ بچہ جائیں اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ کھیل سکتیں مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ صفحہ فاطمہ کے جو آج ہم نے بات کی ہے اتباہ سوالات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کیا میری بہنوں کو پیغام دیں گے انہیں کیا سمجھنا چاہیے دیکھیں ہم نے بے کے حوالے سے خرید و فروغ کے حوالے سے بات کی گیمز کے حوالے سے بات کی جہاں ہم نماز اور روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان تمام معاملات میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور پھر اس میں مرد اور عورت کی تقسیز نہیں ہے شرائط مقرر کر دی جاتی ہیں لیکن مرد اور عورت کی تقسیز نہیں کی جاتی یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی جو عبادات ہیں وہ بھی مقبول ہیں اور دونوں کے لیے شرائط کے ساتھ امور کو بالکل جائز رکھا گیا ہے تو اللہ رب العزت کے اسی حکم کو دیکھتے ہوئے کہ شرائط کو ہم فالو کریں تو رب کریم کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور ہمارے لیے ہماری طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور ہماری منٹیلیٹی کو دیکھتے ہوئے اور تمام چیزیں جو کچھ بھی ہمارے لیے ریکوائمنٹ ہو سکتی ہیں وہ ہمارے لیے جائز کر دی ہیں لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں تاکہ صحیح طور پر فالو کر سکیں اگر ہم واقعی دین کو صحیح طور پر سمجھ کر فالو کرتے ہیں تو ہم عبادات بھی بجا لاسکتے ہیں اور اپنے امور کو بھی صحیح طور پر سرانجام دے سکتے ہیں ٹھیکی